انہیں کئی نسکے بتائے تھے بخائدہ ان نسکوں پر خود عمل بھی کیا تھا پورے شریر پر مٹ پی میں انہیں ملا تھا شنک بجایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ کرنے سے کورونا نہیں ہوگا لیکن بیماری مزاق نہیں سمجھتی سانسد سطر سے پہلے سانسدوں کے ہوئے کورونا ٹیسٹ میں سانسد سخویر سنگھ جان پوریا کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیب آگئی پوری دنیا میں کورونا سے کوہرام ہے پورا دیش کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے سرکار کورونا سے بچاؤ پر کرونا روپے کھرچ کر رہی پوری دنیا کورونا ویکچن بنانے میں جھٹی ہے تو بھارت میں بھی کورونا کی ویکچن کو لے کر ویڈیانک دندات ایک جی ہوئے لیکن دنیا پاگل ہے جو کورونا کی دوہ نہیں جھنڈ پائی کہتے ہیں نا بگل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈ ہو رہا ہے پوری دنیا کورونا کی دوہ کے لیے بھاگی بھاگی گھوم رہی ہے اور کورونا کی دوہ ہمارے سانسد مہد ہے اپنے پاس لیے بیٹھتے ہیں تونک سوائے مہدھوپور سے سانسا سوگویر سنگھ جونا پوریہ نے کورونا سے بچنے کے تین علاج بتایا شنک بجاؤ کورونا کو بھاگاؤ مطلب شنک کی دھنی سے کورونا کا دم نکل جائے گرمی میں آگ کے آگے جسم رکھ دو کورونا آگ کی تپشش مر جائے مطلب گرمی کے موسم میں آگ تاپیے اور کورونا کو مار دیجی اور تیسرا سب سے عجیب ہے کچھر میں لوٹ جائیے کورونا کو بھاگائیے مطلب خود کو کچھر میں پورا سان لیجیے کچھر میں اسنان کیجیے کورونا بہت سمجھ کر در سے بھاگ جائیں گے گیان کے پرمگیانی جونا پوریا صاحب نے نسخوں کو خود پر بھی آجمایا تھا بقائدہ ویڈیو جاری کر جنتہ سے بھی نسخوں کو کرنے کی اپیل کی لیکن کہتے ہیں نا بیماری سے مزاک نہیں چلتا سہت سے کھلوار اچھا نہیں ہوتا سانسد صاحب کے دعووں کا ایسا دم نکلا کہ کورونا نے ماننی ہے سانسد سبیر سنگ جونا پوریا کو اپنی چپیٹ ملے لیا سانسد میں ستر شروع ہونے سے پہلے سبی سانسدوں کا کورونا ٹیسٹ کروایا گیا تھا جس میں سکمیر سنگ جونا پوریا کے ریپورٹ پہنشریب آئی ہے بیتے دنوں سانسد جونا پوریا ٹونک جلے کے دورے پر تھے جہاں جلہ کلیکٹرٹ سواگار میں ادھکاریوں کی بیٹھرگ لیتھی اور نیتاؤں کے ساتھ ہلنا بول پردرشن میں بھی شامل ہوئے تھے شہر میں چلا رہے سانسد رسوئی میں گریبوں کو بھوجن وطرن بھی کیا تھا مطلب سانسد صاحب میں جگہ جگہ کورونا کا پرساز باتا ہے ایسے میں اب صاحب کے سمپرک میں آنے والے آدھکاری بیجے پینیتا اور آم جنتا میں ہر کم پر بچا ہوا ہے جونا پوریا صاحب کے دعبے تو جان پر بنا ہے پرشتام جوشی زیمی کی تونگ مکنی میں بیٹھئے خیت میں کام کریے بیدار جلیے